یہ دھرم جو جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ صرف دوسروں کے لیے ٹیرر کا محول پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی غلطی سوئکار بھی نہیں کرتا جو لوگ ہماری موت کے فتوے دے رہے تھے جو لوگ ہم کو دھرم سے نکال رہے تھے جو ہم کو اسلام کے دروازے سے باہر کر رہے تھے ہماری سر کاٹنے پر ہر جمعے کی نماز کے بعد اعلان کر رہے تھے وہ کس کے اوپر عمل کر رہے تھے اگر تم نے چار سال سے میرا پیچھا لے رکھا ہے ہم کو کم سے کم بیس بار دھرم سے نکالا گیا ہے تو جس اسلام کو تم دھرم کہتے ہو ہم نے تو کبھی اس کو دھرم مانے ہی نہیں وہ تو ایک آتنگ کی گھٹ ہے جو چودہ سال پہلے محمد نے کریئٹ کیا تھا اتر پردیش شیعہ حق بورٹ کی پورف شیئرمن وسیم بزوی جو اکثر اپنے بیانوں کو لے کر بیواتوں میں رہتے ہیں وسیم بزوی نے تم بار کو اسلام چھوڑ کر سناتن دھرم کو اپنا لیا جی ہاں وسیم بزوی نے پورے ویدی ویدان سے سناتن دھرم کو اپنا لیا انہوں نے اسلام کا تیاک کیا اور تیاکی ہو گئے وسیم بزوی نے اپنا نام میں بدل کر جی تین لرائے سنگھ تیاکی کر لیا ہے وسیم بزوی کے اس قدم پر تمام تدھا کے ریاکشن آ رہے ہیں اتر پردیش گازی آباد کے دسنا دیوی میں یتی نار سنگھ نے وسیم بزوی کو ہندو دھرم میں شامل کیا اس کے بعد وہ مندروں میں بھی نظر آئے ہیں کیم سرکار اور راجہ سرکار نے انہیں سپیشے سرکشہ کا بھی پربند کروایا ہے بھائی وسیم بزوی نے بتایا کہ مجھے اسلام سے باہر کر دیا گیا تھا آج میں سناتن دھرم اپنا رہا ہوں انہوں نے کہا جتنی ہندو دھرم میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور کسی دھرم میں نہیں ہے اسلام کو ہم دھرم ہی نہیں مانتے ہیں بتا دے کہ پچھلے ہی دنوں وسیم بزوی نے اپنی وسیعت سارجونک کی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں دفنائے نہ جائے بلکہ ہندو ریتی ریواز سے ان کا انتن سزکار کیا جائے ان کے شریر کو جلائے جائے وسیم بزوی نے کہا تھا کہ یتی نار سنگھ آنند ان کی چتہ کو اگنی دیں گے وسیم بزوی نے اکثر اسلام کے خلاف بیان دیتے آئے ہیں وسیم بزوی نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی تھی جس میں انہوں نے قرآن شریف کے 26 آیت پہ آپتی جلائی تھی اس کو ہٹانے کی مانگ بھی کی تھی حالکہ ان کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا گیا تھا انہوں نے دیش کے نو مسجد کو ہندو کو ساپ دینے کی وقالت بھی کی تھی خطو منار پریسن میں ستھت مسجد کو دیش کا کلنگ تک بتایا تھا مدرسوں کی تعلیم کو آتنگ بات سے جوڑ دیا وسیم بزوی نے پروفٹ محمد پہ ایک بیوادت کتاب بھی لکھا تھا جس کے بعد انہوں نے ہڑے جھنڈے کو لے کر بھی آپتی لکھائی نئے نام اور دھرم ملتے ہی وسیم بزوی نے اپنے پرانے دھرم پر دھاری دھار حملہ بول دیا یہ دھرم جو جس کو اسلام کہا جاتا ہے یہ صرف دوسروں کے لیے ٹیرر کا محول پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی غلطی سوئکار بھی نہیں کرتا جو لوگ ہماری موت کے فتوے دے رہے تھے جو لوگ ہم کو دھرم سے نکال رہے تھے جو ہم کو اسلام کے دروازے سے باہر کر رہے تھے ہماری سر کاٹنے پر ہر جمعے کی نماز کے بعد اعلان کر رہے تھے وہ کس کے اوپر عمل کر رہے تھے اگر تم نے چار سال سے میرا پیچھا لے رکھا ہے ہم کو کم سے کم بیس بار دھرم سے نکالا گیا ہے تو جس اسلام کو تم دھرم کہتے ہو ہم نے تو کبھی اس کو دھرم مانے ہی نہیں وہ تو ایک آتنگ کی گھٹ ہے جو چودہ سال پہلے محمد نے کریئٹ کیا تھا